حواتینوں حضرات ایک آرگنیزیشن کے اندر یعنی ایک جو بزنس آرگنیزیشن ہوتی ہے وہ جو بائنگ کرتی ہے تو وہاں پر کون سی اور کتنی قسم کی بائنگ سیچویشنز اگزسٹ کرتی ہیں اس کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے تو تین طرح کی جو لٹریچر ہمیں بتاتا ہے تین طرح کی بائنگ سیچویشنز وہاں پر ہوتی ہیں ایک کو سٹریٹ ری بائی کہتے ہیں ایک کو موڈیفائیڈ ری بائی کہتے ہیں اور ایک کو نیو ٹاسک کہا جاتا ہے دیکھئے ان تینوں سیچویشنز کے نام ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ سیچویشنز کیا ہیں سٹریٹ ری بائی جو ہے وہ یہ وہ سیچویشن ہے جس میں آلڈی آپ کوئی پرادکٹ بائی کر رہے ہیں ایزا سپلائی بائی کر رہے ہیں اور آپ اس کو کانٹینیو کرتے ہیں اور دوبارہ بائی کرتے ہیں میں اس کی مثال لیتا ہوں کہ ایک کانسٹرکشن کمپنی ہے جس کا بیزنس کانسٹرکشن کا ہے اچھا اب وہ جتنی بھی بائی کرتی ہے اس میں جو سٹینڈرڈ آئیٹمز ہیں یعنی برکس ہیں سینڈ ہے ریت ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیمنٹ ہے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو سٹینڈرڈ آئیٹمز ہیں وہ اکٹھی بائی کرتی ہے اور وہ اس کی روٹین ہے اس کو معلوم ہے کہ اس کے پاس ہر وقت جو پروجیکٹ ہے اس کا جو اس کی ایکٹیوٹی ہے اس میں کتنی سائٹس پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے اور اس کو کتنا ریکوائر ہوتا ہے اسی طرح سے فیول ہے جو اس کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے وہ بائی کرتے ہیں تو اس کیس میں ان کو برکس بائی کرنی ہے ان کو سیمنٹ بائی کرنا ہے ان کو سینڈ بائی کرنی ہے ان کو کوئی اور میٹیریل بائی کرنا ہے ان کو فیول بائی کرنا ہے وہ تمام ایسی چیزیں جو روٹین میں وہ بائی کرتے ہیں اس کو سٹیٹ ری بائی کہتے ہیں سٹیٹ ریوائے بڑا آسان ہوتا ہے اس میں آپ کی سمپل آپ نے اپنا آرڈر پلیس کرنا ہوتا ہے اور بعض اوقات تو مزے کی بات یہ ہے کہ اب تو آٹومیشن کے بعد یہ ہو گیا ہے کہ آرگنیزیشنز جو ہیں یعنی جس کو ہم جسٹ ان ٹائم سسٹم کہتے ہیں اس سسٹم کہتا ہے تو اپنے وینڈرز کے ساتھ اب اس طرح کنیکٹڈ ہوتے ہیں کہ جوں جوں آپ کی نیڈ آرائز ہوتی جاتی ہے وینڈرز کو سگنلز پہنچتے جاتے ہیں اور وہ آپ کی چیز آپ کو ٹائم سے پہنچاتے جاتے ہیں تو سٹیٹ ریوائے تو بلکل سمپل ہے اس میں کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا دوسری سیچویشن یہ ہے کہ موڈیفائیڈ ریوائے چیز کو آپ ریوائے کر رہے ہیں لیکن اس میں کہیں موڈیفیکیشنز ہیں وہ موڈیفیکیشن کوالٹی ٹرمز میں بھی ہو سکتی ہیں وہ موڈیفیکیشن کوانٹی ٹرمز میں بھی ہو سکتی ہیں وہ ٹائپ آف تا مٹیریل ہو سکتی ہیں تو اس میں پرائس کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہیں ٹرمز انڈ کنڈیشنز کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہیں یعنی جو پرچیز آڈا ہے اگر آپ اپنی پہلی روٹین سے کسی بھی طریقے سے ہٹ رہے ہیں تو پھر وہ آپ کی موڈیفائیڈ ریوائے ہوتی ہے جس میں سیلر یعنی سپلائر آپ کو از ای مارکیٹر بھی ذرا کیرفلی چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی چیز جو موڈیفائیڈ ہے ریکوائیمنٹ اس کو مس کر دیں اور آپ کے لئے پرابلم بن جائے اچھا اور جو تیسری سیچویشن ہے وہ نیو ٹاسک ہے یعنی آپ کہہ لیں کہ ہم نے چونکہ کنسٹرکشن کمپنی کی مثال سامنے رکھی ہوئی ہے تو کنسٹرکشن کمپنی کو جو سائٹ یا جو پروجیکٹ ملا ہے اس کے اندر کنسٹرکشن کی کچھ نئی ریکوائیمنٹس ہیں ان ریکوائیمنٹس کے لئے آپ کو کوئی نئی طرح کا مٹیریل اس کو چاہیے اب وہ نئی طرح کا مٹیریل بائی جو اس نے کرنا ہے جو پہلے وہ بائی نہیں کیا اس نے یا وہ نہیں کر رہی ہے اس کو ہم نیو ٹاسک کہتے ہیں جو نیو ٹاسک ہوتا ہے یہ کرٹیکل ہوتا ہے اور اس کے اندر پھر آپ کو ایک خاص پروسس سے گزرنا پڑتا ہے چونکہ سٹیٹ ری بائی ہو یا موڈیفائیڈ ری بائی ہو سٹیٹ ری بائی میں تو ایک دفعہ چیزیں اپرووڈ ہیں دوبارہ پروسس میں نہیں جانا ہوتا جو موڈیفائیڈ ہے اس میں کسی حد تک پروسس میں آپ جاتے ہیں مگر پروسس اتنا آپ کہلیں کہ نہ تو وہ پروسس اتنا کمپلیکس ہوتا ہے نہ لینٹھی ہوتا ہے ٹیکن اگر نیو ٹاسک ہوتا ہے تو اس کے لئے ایک بلکل نیا پرچیس پروسس آپ فالو کرتے ہیں جس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آنے والی ویڈیوز میں پڑھیں گے مجھے امید ہے کہ آپ کو ہی تینوں کانسیپس کلیئر ہوئے ہوں گے Thank you very much